اگر آپ اگر تھک گئے ہیں حمل ہونے کی طریقے سن سن کے اور آزما کے لیکن پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی حمل نہیں ٹھہر رہا تو آج کی ویڈیو کو فالو ضرور کیجئے گا اگر آپ نئے شادی شدہ کپل ہیں سال چھ ماہ ہوئے ہیں شادی کو یا زیادہ عرصہ بھی بیٹھ گیا ہے لیکن کوشش کے باوجود حمل نہیں ٹھہر رہا تو کچھ غلطیاں ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو آویرنس نہیں ہوتی کچھ ٹپس ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیبی کے لیے سیکس کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے لوبریکیشن کیسے کرنی ہے دوشنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے اور سکپ کیے بغیر دیکھ لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں تو دوہزار چوبیس میں نیا مہمان اللہ کے فضل سے آپ کے گھر میں ضرور آ جائے گا میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب ان چھے ٹیپس کے اندر ٹیپ نمبر وان یہ ہے کہ سیکس کب کرنا ہے حمل کنسیو کرنے کے لیے کافی سری ویڈیوز کے اندر ہم نے آولیشن ڈے کے اوپر فوکس کیا ہے کہ جب فیمل کا فرٹائل پیریوڈ ہو آولیشن پیریوڈ ہو اس میں ریلیشن بنانے سے حمل ٹھہرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آولیشن پیریوڈ کے اندر ریلیشن بنانے سے کنسیو کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن فیلحال آپ نے آولیشن ڈے کو بھول جانا ہے ریگولر ریلیشن بنائیں فریقونٹ ریلیشن بنائیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن سیکس کریں اس کے تین فائدے ہیں اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سیکس جب آپ ریگولر کریں گے صرف اور صرف آولیشن ڈے کو ہی ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ پریشر میں نہیں رہیں گے شوہر صحی طرح سے پوفارم کر پائے گا اور وائف کو بھی سٹریس نہیں ہوگی اور ہارمونل ایم بیلنس نہیں ہوگا اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ سپرم جب تیسرے دن ڈسچارج ہوتا ہے تو زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے جب میل ریگولر ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے اندر سپرمیٹو جنیسز تیزی سے ہوتی ہے نئے سپرم تیزی سے بنتے ہیں لیکن جب زیادہ دنوں کے بعد شوہر ڈسچارج ہوتا ہے تو رکے ہوئے جو سپرمز ہوتے ہیں وہ انہیلڈی ہوتے ہیں ان کے اندر ڈی این اے فرگمنٹیشن زیادہ ہوتا ہے یعنی ان کا ڈی این اے ڈی میج ہوتا ہے اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے پیریٹ سائیکل کے میڈل کے دس دن یعنی کہ ڈی ٹین سے ڈی ٹونٹی تک اگر آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن ریلیشن بناتے رہتے ہیں تو اولیشن چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو اولیشن ہوا ہو اور سپرم وہاں سے پہلے سے بیٹھا ہو تو فوراں سے پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن سیکس کریں خاص طور پر میڈل کے جو دس دن ہیں اس کو لازمی اویل کریں اب ٹیپ نمبر ٹو دھیان سے سنیے گا کہ آپ کے ذہن میں صرف اور صرف پریگننسی ہے ہزبنڈ اور وائف آپس میں ملے فٹاوٹ ریلیشن بنایا اور سو گئے غلط طریقہ ہے فور پلے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہیلڈی ریلیشنشپ کے لیے اور جلدی پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے فور پلے کا مطلب ہے کہ پراپر پینٹریشن سے پہلے شہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں لوف میکنگ کریں ایک دوسرے کو اروز کریں سیکشلی سٹیمولیٹ کریں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سروائیکل موکس زیادہ بنے گا بچہ دانی کے موں پہ جو رتوبت ہوتی ہے وہ زیادہ بنے گی اور سروائیکل موکس ہیلپ کرتا ہے سپرم کو اوپر تک پہنچانے میں سپرم کو سویم کرنے میں مدد دیتا ہے اور فور پلے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اورگزم حاصل کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب اکثر سٹیڈیز یہ کہتی ہیں کہ پریگنٹ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اورگزم ہو لیکن اگر اورگزم ہوتا ہے تو یہ زیادہ بیٹر ہے ہیپی ہارمونز آپ کے جسم کے اندر بنتے ہیں ہارمونل بیلنس ٹھیک رہتا ہے اور کچھ سٹیڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ شاید اورگزم جب فیمل حاصل کرتی ہے تو اس کی یوٹرس کی سکشن پاور بڑھ جاتی ہے اور سپرم کے یوٹرس کے اندر داخل ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اب ٹپ نمبر تھری لوبریکنٹ صاحب نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنے اکثر کپل ویجانل ڈرائنس کی وجہ سے لوبریکنٹس یوز کرتے ہیں مختلف قسم کے لوشن ہے بی بی آئل ہے زیتون کا تیل ہے ویزلین ہے یا کسی بھی قسم کے لوبریکنٹس آپ یوز کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ سپرم کلر ہوتے ہیں سپرم کو ڈیڈ کر دیتے ہیں اور ویجانا کی پی ایچ کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں بیسٹ ویہ یہ ہوتا ہے کہ فور پلے پہ فوکس کریں جب فور پلے ہوگا تو نیچرل لوبریکیشن ہو جائے گی آپ کو کسی ایکسٹرنل لوبریکنٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ لوبریکنٹس جب آپ نے یوز کیے ہوں تو سپرم جیسے ہی نکلتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے تو آدھے سے زیادہ سپرم اس لوبریکنٹ کے ویسے وہیں پہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا ان کی موٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے اب ٹپ نمبر فور اور اکثر خواتین کرتی ہیں ڈوشنگ کرنی چاہیے یا نہیں وی واش یوز کرنا چاہیے یا نہیں آپ کو ویجینل واش انٹرکورس کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ جو وی واش بازار سے ملتے ہیں ان کے اندر پانی سرکا اور کچھ خوشبو والے آئٹمز ہوتے ہیں جو ایکچولی سپرمیسیڈل ہوتے ہیں سپرم کو کل کرتے ہیں ویجینہ کی پی ایچ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور پریگننسی کنسیو ہونے کے چانسز کو کم کر دیتے ہیں آپ ہائیجین کے لئے ایسا کر رہی ہیں تو نورمل انٹرکورس کے بعد آپ کو سمیل نہیں آئے گی اور اگر سمیل آتی ہے تب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے کیونکہ سمیل تب ہی آئے گی جب ویجینہ کے اندر انفیکشن ہوگا تو اب تک ہم نے ڈسکس کیا کہ نمبر ون آپ نے فریقینٹ سیکس کرنا ہے نمبر ٹو فور پلے ضرور کریں نمبر ٹری لوبریکینٹس یوز نہ کریں نمبر فور ڈوشنگ نہ کریں اب آجاتے ہیں ٹیپ نمبر فائیو پہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور دونوں کے لئے ضروری ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی سموکنگ نہیں کرنی الکوہل یوز نہیں کرنی جنک فوڈ ہے باہر کا کھانا ہے پیزا ہے برگر ہے کینٹ فوڈ ہے ڈبے کا کھانا ہے یہ آپ نے نہیں لینا کافی بہت زیادہ نہیں پینی ایکسرسائز بہت زیادہ نہیں کرنی یہ ساری چیزیں روکتی ہیں پریگننسی ہونے کو اب ٹیپ نمبر سکس بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے اگر آپ اپنے ریلیشنشپ کو صرف اور صرف حمل ٹھہرانے کے پوائنٹ آف یو سے کر رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں ایسے کنسیو نہیں ہوگا حمل کو بھول جائیں اور اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس کو ریلیشنشپ کو انجوائے کریں تو کنسیو ہونے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے ایک بونس ٹپ آپ کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ابھی ہوئی ہے ریسنٹلی آپ میریڈ ہیں اور آپ کی ایج تھرٹی سے کم ہے تیس سال یا اس سے کم ہے تو آپ نے ایک سال یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سال تک نیچرل طریقے سے پریگننسی کنسیو کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر تیس سال آپ کی ایج ہے ڈیڑھ سال گزر جاتا ہے پھر بھی کنسیو نہیں ہوتا تو ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ کی ایج تھرٹی فائیو ہے چھ ماہ ہو گئے ہیں ٹرائے کرتے ہوئے کنسیو نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی پرابلم اندر ایسا ہو جس کو آپ ڈیلے کرتے جائیں تو وہ بڑھتا جائے ارلی اگر اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ زیادہ بہتر ہو سکے گا جلدی شادی کریں جلدی بیبی پلان کریں اپنے کیریئر کے وجہ سے جاب کے وجہ سے اپنی پرگننسی کو ڈیلے نہ کریں بیبی پلاننگ کو ڈیلے نہ کریں کیونکہ ایج ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو فیمیل کے اندر ایکس کی کوالٹی کو کم کر دیتا ہے اور میلز کے اندر سپرم کی کوالٹی کو کم کر دیتا ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیل فول رہے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا